اسلام علیکم گائز میں ہوں رجوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جنرل الیکٹرونکس ایچ وی ایسی ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو اور انفرمیشن کے لیے میرے چینل جنرل الیکٹرونکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں مل جائے گائز یہ یونیورسل ریموٹ ہیں جو کہ موسلی سپلیٹ یونٹ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ یونیورسل ریموٹ کو کسی بھی سپلیٹ یونٹ کے ساتھ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے کس طرح اس کی سیٹنگ جو ہے وہ کسی بھی ایسی کو ہم اس ریموٹ سے اپریڈ کروا سکتے ہیں کس طرح کروائیں گے کس طرح اس کو سیٹ کریں گے تو سارا اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس دو یونیورسل ریموٹ ہیں تو جو ایک موسلی مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے وہی چیک کریں گے گائز یہ میڈیا کمپنی کا ایک سپلیٹ یونٹ ہے جو کہ دو ٹن کا سپلیٹ یونٹ ہے اس کا ریموٹ حراب ہو گیا ہے تو یونیورسل ریموٹ کی سیٹنگ ہم اس کے ساتھ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہم کسی بھی ایسی کو یونیورسل ریموٹ سے اپریڈ کروا سکتے ہیں تو یہ میڈیا کا ایسی ہے ہمارے پاس اس کو ہم سیٹ کریں گے یونیورسل کے ساتھ ہو گئے شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کی پلی لسٹ میں آپ جا کے اس طرح کی بہت سی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں الگ الگ تو یہ سیٹنگ کے لیے لگا ہوا ہے شروع کرتے ہیں گائز ریموٹ میں ہم نے بیٹری ڈال لی ہے ریموٹ ہو چکا ہے تو ریموٹ کے اوپر ایک آٹو سرچ کا بٹن ہوتا ہے یونیورسل ایسی ریموٹ ہے یہ ریموٹ کے اوپر یہ آٹو سرچ کا ایک بٹن ہوتا ہے یہ والا اس کو ہم پریس کریں گے تو یہ کورڈ جو ہیں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے 184,56 یہ کورڈ آگے جانا شروع ہو گیا ہم اس سے ون بائی ون پریس کر رہے ہیں تو اس طرح ہم اس کو ون بائی ون پریس کرتے جائیں گے جہاں بھی ہمارا جو ایسی ہے اس میں ایک آواز آئے گی تو وہاں اس کورڈ پہ یہ چلے گیا تو چیک کرتے ہیں یہ جو یونیورسل ریموٹ ہے یہ میڈیا پہ کون سے کورڈ پہ چلتا ہے 53,54,55,56 تو دیکھا آپ نے آواز آئی ہے تو یہ ہی اس کا کورڈ ہے آواز کی اب ہم انٹر کا بٹن دبا لیں گے تو یہ کورڈ جو ہے انٹر ہو جائے گا اور پھر یہ ایک ریموٹ کام کرنا شروع کر دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایسی پہ تیمبریچر نیچے جانا شروع ہو گیا ہے جو ریموٹ کا جیسے جیسے ہم تیمبریچر کو ریموٹ سے نیچے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ریموٹ ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اس طرح ہم کسی بھی ایسی کو یونیورسل ریموٹ پہ سیٹ کر سکتے ہیں ویسے یونیورسل ریموٹ کی بیک سیٹ پہ کافی ایسیوں کے کورڈ آتے ہیں اور اگر ان کورڈ میں آپ کو اپنے ایسی کا نام نہیں بھی ملتا پھر بھی یہ آپ اس طرح کر کے تو ایسی کو یعنی موسٹلی ایسی جو ہے وہ چال جاتے ہیں اس ریموٹ پہ اگر پیچھے ریموٹ میں جو کور آتا ہے اس کے پیچھے کورڈ وغیرہ لکھے ہوتے ہیں تو ان میں اگر نام بھی ہو نام آپ کے ایسی کا تو پھر بھی جو ہے وہ کورڈ سیٹ کریں ایسے ون بائی ون تو کوئی نہ کوئی کورڈ لگ ہی جاتا ہے تو گائز اس طرح ہم اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ریموٹ ہمارا فراپر سیٹ ہو چکا ہے یہ سپلیٹ یونیورسل ریموٹ کے ساتھ سیٹنگ کر سکتے ہیں گائز وڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں